اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الْرَيَّانِ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزہ جنت کا دروازہ اس عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یعنی روزہ کے دوران یہ روزہ دار یہ بندہ مؤمن محض اپنے رب کی رضا مندی و خوشنودی کی خاطر پیاس کو جس طرح برداشت کیا کرتا ہے کہ پیاس کی یہ تکلیف ہے پیاس کی یہ شدت و حدد ہے تو اللہ کی طرف سے بطور صلح بطور عجر و ثواب اور بطور انعام جو بے شمار اور جو عظیم الشان اور جو بے مثال قسم کی نعمتیں تیار کی گئی ہیں وہ عظیم الشان نعمتیں جو کہ دائمی و عبدی ہیں اور جو کہ لا زوال ہیں وہ عظیم الشان نعمتیں کہ جن سے اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے روزہ دار بندوں کو شاد کام کیا گیا ہے ان نعمتوں کی خوشخبری سے تو انہی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت یہ بھی ہے کہ روز قیامت جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ کہ جس کا نعم ہے الرایان یعنی پیاس بجھانے والا دنیا میں روزہ کے دوران یہ پیاس لہذا چونکہ روزہ دار نے اپنے رب کی رضا مندی و خوشنودی کی خاطر ہسی خوشی اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس پیاس کو ہمیشہ برداشت کیا تو اللہ کی طرف سے بطور صلح اس دروازے میں سے روزہ دار کو جنت میں داخل کیا جائے گا کہ جس کا نعم ہے الرایان یعنی پیاس بجھانے والا کہ اب وہاں پیاس نہیں ستائے گی اسی سلسلے میں ناظرین کرام یہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اس مبارک مہینے کے دوران جو عبادات ہیں مقصوص عبادات جو اس مہینے میں انجام دی جاتی ہیں ان میں سے اہم ترین اور سر فہرس جو عبادت ہے اس کا نام ہے صوم یعنی ماہ رمضان کا روزہ یہ عبادت انجام دینے کے دوران ہمیں اس بات کو ذہن نشی رکھنا چاہیے اور یہ کہ بتکلف ارادہ اور نیت کر کے ہمیں اس چیز کو محسوس کرتے رہنا چاہیے روزہ کے دوران کہ روزہ میں جو اہم ترین حکمتیں پوشیدہ ہیں تو ان میں سے ایک اہم ترین حکمت یہ بھی ہے کہ روزہ روزہ کے ذریعے انسان کا خالق و مالک اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ روزہ کے ذریعے اس میں ایک خاص تبدیلی پیدا ہو جائے اور اس تبدیلی کا نام یہ ہے کہ روزہ در انسان فرشتوں سے قریب ہو جائے فرشتوں کی مشابہت اس میں پیدا ہو جائے فرشتوں کی خصوصیات اس میں پیدا ہو جائے کہ یہ روزہ دار یہ فرشتوں جیسا بن جائے اور وہ اس وجہ سے اور وہ اس طرح سے کہ انسان کو ہمیشہ اس حقیقت کو ذہن نشی رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تو ان کی صورت حال یہ ہے کہ کوئی زمینی مخلوقات ہیں کہ یہ تمام حیوانات اور ان کی اپنی مخصوص ضروریات ہیں اور ان کی اپنی مخصوص صورت حال ہیں اور زندگی بسر کرنے کے مخصوص ان کے طور طریقے ہیں اور دوسری مخلوق ہے آسمانی مخلوق یعنی ملائکہ فرشتے یا تو آسمانی مخلوق یا زمینی مخلوق لیکن انسان یہ واحد مخلوق ہے کہ جو بیق وقت زمینی بھی ہے اور آسمانی بھی ہے کہ یہ واحد مخلوق ایسی ہے کہ یہ زمینی مخلوق کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور پھر یہ کہ مٹی میں یہ مل جائے گا پھر مٹی سے ہی اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا فرما کہ منہا خلق ناکم وفی ہا نعید ومنہا نخرج تارتا اخرى ہم نے تمہیں اسی مٹی سے ہی پیدا کیا پھر اسی مٹی میں ہی ہم دوبارہ تمہیں ملا دیں گے اور پھر اسی مٹی سے ہی ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے پھر پیدا کریں گے الغرض مزید یہ کہ قرآن کریم میں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ تِينَ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یوں کہا کہ میں تو ایک بشر انسان کو پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے فَإِذَا سَوَّئِتُهُ جب میں اسے تیار کر چکوں گا جب میں اسے تیار کر چکوں گا یعنی پہلا انسان اب البشر تمام انسانوں کے جو والد تھے یعنی آدم علیہ السلام وہ پہلا انسان پہلا انسان کا پتلا اللہ نے خود تیار فرمایا مٹی سے کہ اس کے بعد یہ کہ جب میں اسے تیار کر چکوں گا فَإِذَا سَوَّئِتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرَّوحِ اور اس کے بعد جب میں اس میں اپنی روح پھوکوں گا کہ میں خود اس میں پھوک ماروں گا تو یہ دو چیزیں ہو گئیں مستقل جدہ جدہ پہلی چیز اور پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اسے یعنی انسان کو مٹی سے پیدا کیا انی خالق بشر من طین مٹی سے پیدا کیا اور خود اللہ نے اس کا پتلہ تیار کیا یہ ایک بات ہو گئی کہ انسان خاکی ہے مٹی سے بنا ہے کہ جتنی زمینی مخلوقات ہیں جو ان کی ضروریات اور جو ان کی خصوصیت ہوا کرتی ہیں کہ کھانے پینے کی ضرورت ہے کبھی بھوک نے ستایا کبھی پیاس نے ستایا اور یہ کہ انسان کبھی ہستا ہے کبھی روتا ہے کبھی بھی مار پڑ جاتا ہے یہ تمام ضروریات اور یہ کہ انسان کیا اولاد بھی پیدا ہوا کرتی ہے اور یہ کہ انسان کبھی پیدا ہوا اور پھر کبھی اس کا اختتام ہو گیا الغرز جتنی بھی خصوصیات ہیں زمینی مخلوقات کی تو وہ سبھی کچھ انسان میں بھی موجود ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا لیکن وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ اللہ نے خود اس میں روح پھوکی ہے تو یہ آسمانی دنیا سے انسان کا یہ تعلق یہ لا زوال ہے یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے تو آسمانی مخلوقات اوپر کی مخلوقات یعنی وہ فرشتے وہ ملائکہ ان کی جو خصوصیات ہیں کہ اللہ کی عبادت کا وہ جذبہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وہ جذبہ یہ جذبہ انسان کے دل میں بھی ہوا کرتے ہیں لیکن کبھی اللہ کی عبادت کے وہ جذبہ غالب آجائے کرتے ہیں اور کبھی زمینی جذبہ غالب آجائے کرتے ہیں کہ یہ دنیاوی خواہشات اور یہ کہ دنیاوی اور زمینی مخلوقات کی طرح یہ چھیننا جھپٹنا اور یہ کہ یہ لڑائی اور یہ مار دھاڑ کہ یہ سلسلے اور یہ چیر پھار یہ درندگی تو یہ تمام چیزیں انسان میں زمینی خصوصیات بھی ہیں اور آسمانی خصوصیات بھی ہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان میں جو زمینی خصوصیات ہیں وہ مغلوب رہیں وہ کمزور رہیں اور جو آسمانی و روحانی خصوصیات ہیں وہ غالب رہیں اور وہ مضبوط رہیں اب آسمانی خصوصیات کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو جو آسمانی مخلوق ہے یعنی فرشتے ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں تو پھر یہ انسان روزے کے دوران جب صبح سے شام تک کھانے پینے سے پرہیز کیے بیٹھا رہتا ہے تو اس کا اثر اور اس کا نازمی نتیجہ یہ برامد ہوا کرتا ہے کہ جو زمینی خصوصیت ہیں کہ چیر پھاڑ اور مار دھاڑ اور یہ کہ لوٹ مار یہ چیزیں دنیا کی حوص دنیا کی محبت یہ چیزیں اور یہ بری جو خسلتیں ہیں یہ کمزور پڑھنے لگتی ہیں اور جو آسمانی خصوصیت ہیں فرشتوں کے ساتھ مشابہت فرشتے جو بلکہ نورانی مخلوق ہیں کہ اللہ نے انہیں زمین سے نہیں مٹی سے نہیں خاک سے نہیں بلکہ نور سے پیدا کیا ہے اور وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو روزے کے دوران کھانے پینے سے پرہیز کی وجہ سے انسان میں وہ نورانی خصوصیت اور یہ کہ آسمانی خصوصیت اور آسمانی مخلوق یعنی فرشتوں کے ساتھ یہ مشابہت یہ مضبوط ہونے لگتی ہے تو اس چیز کو ذہن نشی رکھنا چاہیے اس چیز کا اپنے دل و دماغ میں اور ذہن میں استحضار رکھنا چاہیے کہ یہ جذبہ اور یہ سوچ تازہ رہے روزے کے دوران کہ مجھے زمینی مخلوقات سے اور ان کی خصوصیات سے اور یہ کہ چیر پھانڈ اور درندگی سے اور بری عادتوں سے دور رہنا ہے اور یہ کہ نورانی مخلوق یعنی فرشتے اور وہ آسمانی مخلوق مجھے ان سے قریب تر ہونا ہے روزے کے دوران اگر یہ مقصد حاصل نہ ہوا تو پھر گویا کہ روزے کا جو فائدہ ہے اور جو مقصود ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ انسان بھوک اور پیاس کی تکلیف کے باوجود اس اہم ترین مقصد سے کہیں خدا نہ خواستہ محروم نہ رہ جائے مزید یہ کہ ناظرین کرام اب جب کہ رمضان کا اکثر حصہ گدر چکا ہے تو ہمیں اس بیت کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنی سیرت و کردار کو اپنے رویے کو ٹٹول نہ چاہیے کہ روزے کا ایک اہم ترین سبق یہ ہے کہ انسان بے حیائی اور ہر قسم کی برائی سے پرہیز کرے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہے تم میں سے کسی کا جب روزہ ہو تو وہ بے حیائی کی کوئی بات نہ کرے اور فضول چیخنے چلینے سے وہ بچا کرے اور یہ کہ اگر کوئی دوسرا اسے گالی بکے یا اس کے سال لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو اسے یوں جواب دے کہ میرا بکنا لڑائی لڑائی جھگڑے کرنا بے حیائی کی باتیں کرنا بے حیائی کے کام کرنا کے دھوکہ مکر و فریب کسی کی غیبت کسی کی چغلی کسی کا حق دبانا کسی کا دل دکھانا ان تمام چیزوں سے بچنے کا سبق سکھاتا ہے یہ ماہ رمضان اور اس ماہ رمضان کے یہ روزے لہذا ہمیں اپنے اخلاق و کردار اور اپنے رویے اور اپنے معمولات اور اپنی عادات کو ٹٹول نہ ہوگا کہ ہمیں یہ سبق ہم نے یہ سبق سیکھا ہے ہم میں یہ تبدیل پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر یہ تبدیل پیدا ہوئی ہے تو اسے سال بھر بلکہ زندگی بھر تھامے ہی رکھنا ہے نہ صرف یہ کہ صرف رمضان کے دوران کہ وہ اللہ جو رمضان کے دوران ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کہ جس کی خوشنودی کی ہمیں فکر ہے رمضان کے دوران تو وہی اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں دیکھ رہا ہے شعبان میں بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے شوال میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے ہر مہینے میں ہمیں دیکھ رہا ہے ہر سال اور زندگی بھر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے مزید یہ کہ ناظرین کرام یہ اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی معاملہ ہو یا آخرت کا کوئی معاملہ ہو اگر کوئی کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہونے کی عارضو ہے اگر کسی کے دل میں تو اس مقصد کے لیے اہم ترین چیز جسے اپنانا ہوگا بہر صورت اس چیز کا نام ہے صبر صبر کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں نہ دنیا میں نہ دینی معاملات میں اور نہ انسان کو صبر سکھاتا ہے کھانے پینے سے صبر اور یہ کہ بھوک اور پیاس کی تکلیف اور شدت و حدت کے باوجود صبر اور یہ کہ خلاف مزاج باتوں پر صبر کسی نے گالی بھکی ہے تو صبر کیا جائے کوئی خلاف مزاج معاملہ پیش آگیا ہے تو صبر کیا جائے کوئی تکلیف کوئی رنج غم کوئی صدمے کا معاملہ پیش آگیا ہے تو صبر کا دامن تامے رکھے انسان ہمیشہ اور بالخصوص روزے کی دوران قرآن کریم میں فرمایا جو صبر سے کام لینے والے لوگ ہیں اللہ کی رضا کی خاطر جو صبر کا دامن تامے رکھتے ہیں ہمیشہ انہیں اللہ کی طرف سے نواز جائے گا ایسے عجر و ثواب سے کہ جو بے حد و حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ما اعطی احد عطاء خیر و اوسع من صبر انسان کو کبھی کسی انسان کو اللہ کی طرف سے صبر سے بڑھ اور کوئی بہتر نعمت عطا نہیں کی گئی یعنی کسی بھی انسان کے لئے اللہ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں ان تمام نعمتوں میں سے سب سے قیمتی ترین اور سب سے بہترین یہی نعمت ہے یعنی صبر کی نعمت اگر کسی کو نصیب ہو گئی گویا یہ خوش نصیب ترین انسان ہے کہ اسے ایسی نعمت نصیب ہو گئی کہ اس جیسی اہم ترین اور بہترین نعمت اور کوئی نہیں ہے الغرض روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے کہ ہم صبر سے کام لیا کریں تو اب جب کہ ماہ رمضان کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے صبر کے سبق سیکھ لیا ہے یا یہ کہ ہم ابھی تک اس اہم ترین نعمت سے خدا نخواستہ محروم ہی بیٹھے ہو ہیں کسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجئے اجازت فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين